اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست قاسم عریبہ لائف کیرٹیو میں خوش آمدید فرنس امید دے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر و حافظ سے رکھے فرنس آج ہم جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایچ آر فورٹی نائن مسعود کمپانی کی بہت زبدست میڈیسن اور فی میل کے لیے یہ میڈیسن ہے مطلب لڑکیوں کے لیے یہ میڈیسن ہے جن کے مطلب کے بریس سائز میں کمی رجاتی ہے چھوٹے رجاتے مطلب لڑک نسوانی حسن جو ہوتا ہے اس میں کمی کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت زبدست اور بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارشیں ویڈیو گرد تک ضرور دیکھئے گا اس کی مد کیجئے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارشیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تک میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروک ملتے رہے ہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں فینس ایچ آر فورٹی نائن مسود کمپنی کی بہت زبدست اور بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں جو فیمیل لڑکیاں جو بھی اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کرنے چاہتی ہیں یعنی کہ جن کے بریس سائز میں کمی ہے چھوٹے ہیں ہارمون ان بیلنس کی وجہ سے یعنی ہارمون جن کے ڈسٹرپ رہتے ہیں باڈی کے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے مطلب ان کے بریس سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹے رہ جاتا ہے یہ اٹھارہ سال سے بڑی عمر کے لوگوں لڑکیوں کے لیے ہے مطلب اٹھارہ سے کم والی اس کو استعمال نہ کریں مطلب جن کے بریس سائز میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ضبادت اور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے فرنس تمام فی میل یہ سمجھتی ہیں کہ جب ان کے نسوانی حسن میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے احساس کم تری کا شکار ہوتا ہے مطلب ان کو احساس کم تری رہتی ہے ان کی باڈی کے اندر مطلب اگر جب ان کے بریس سائز چھوٹے ہوں گے تو ان کو ایسا لگے ان کو احساس کم تری کے وہ شکار ہو جائیں گے ان کے اندر حسن یعنی کی نہیں ہے جیسے خوبصورتی نہیں ہے جب ان کے اندر حسن کی کامی ہوگی تو اپنے آپ کے اندر خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکیں گی جب اپنے بریس سائز ان کا صحیح ہوگا تو پھر وہ احساس کم تری کا شکار نہیں ہوں گی تو جو اٹھارہ سال سے بڑی فی میل سیں وہ اس کو استعمال کریں بہت زبادت اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کن لڑکیوں کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور مطلب کہ کتنے مقدار میں آپ کو استعمال کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کی مد کیجئے گا جن لڑکیوں کے بریس سائز چھوٹے رہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے چھوٹے رہ جاتے ہوں ہارمون بیلس کی وجہ سے چھوٹے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی گروت نہیں ہو پاتی ہے باڈی بلڈ اپ نہیں ہو پاتی ہے کسی وجہ سے بھی جو اگر بریس سائز میں کمی ہے نسوانی حسن میں کمی ہے تو آپ ایچ چار فورٹی نائن کا استعمال کریں چند دنوں کے استعمال سے پندرہ سے بیس دن آپ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ٹائٹنیس سے فیل ہونے لگ جائے گی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے بریس سائز میں اضافہ ہو رہا آپ کو بریس کے اندر سے ٹائٹنیس سے فیل ہو گی سختی سی محسس احساس ہو گا ازایسی بات ہے جب آپ کے بریس سائز میں اضافہ ہو گا تو اس کے اندر ہارڈنیس سے آئے گی سختی سی آئے گی تو آپ کو سختی سی محسوس ہو گی اگر آپ کے بریس سائز ڈھیلے رہتے ہیں تو ابھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے اندر ڈھیلا پڑھنے بریس سائز کے اندر تو ابھی وہ فیمیلز کو استعمال کر سکتی ہیں اس کو استعمال سے انشاءاللہ آپ کو ٹائٹنیس دیکھنے کو ملے گی تو جن فیمیلز کے بریس چھوٹے ہیں یعنی اسفانی حسن میں کمی ہوئے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کونسی فیمیل اس کو استعمال نہیں کر سکتی یہ ضروری یاد رکھیں جو فیمیل اپنے بچوں کو دودھ پلا دی ہے فیڈنگ کراتی ہیں تو وہ فیڈنگ کے دوران اس کو استعمال نہ کریں جب تک بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں مطلب جب اگر کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا لڑکی دودھ پلا رہی ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں بالکل ہرگی استعمال نہ کریں اور جو فیمیل پریگنٹ ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں ان دونوں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے باقی فیمیل جو اٹھارہ سال سے عمروالی تو اس کو استعمال کر سکتی اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے چند دنوں کے استعمال میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے دوسری میڈیسن سیبل سیولاتا مادہ ٹنکچر بھی ہوتا ہے جس کا استعمال کر کے آپ نے بیر سائزے بہت تیزی سے اضافہ کر سکتی ہیں لیکن یار رکھیں یہ ای جلدی ہے کہ پندرہ دن کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے بیر سائز میں اضافہ ہو رہا اور کم سکا ہوں اس کو دو مہینے تک کنٹینو لازمی استعمال کریں یا جب آپ کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ آپ کے بیر سائز مطلب کہ نورمل ہو چکے تو پھر آپ اس کو استعمال بن کر سکتی تو فرنس آپ کو کس یعنی کہ کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا تو یہ جان لیتے ہیں فرنس ایچ آر فورٹی نائن یہ ڈاکٹر محسود کمپنی کی آپ نے اس کے بیس سے تیس قطر استعمال کرنے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کریں گے اور موہ کو اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں یعنی جہاں آپ دوہ میڈیسن کا یوز کریں گے موہ میں کلی کر لیں اچھی طرح سے کلی کر لیں ہاتھ سے اپنے داتوں کو ساف کر لیں یاد رکھیں توپ پیس کا استعمال نہیں کریں گے دوائی کے استعمال سے پہلے آپ موہ میں مطلب ہاتھ سے انگلی سے ساف کر لیں اچھی طرح سے اور پھر اس کا استعمال کریں آپ نے بیس سے تیس قطرے لینا ہے آدھے کپ پانی س سادے پانی میں لائے اور اس کو استعمال کریں کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد مو کو اچھی طرح ساپ کر کے دن میں تین مرتبہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو پندر دن کے اندر اس کے ذر دیکھنے کو مل جائیں گے یار رکھیں کہ آپ نے مو کو اچھی طرح سے ساپ کر کے دوائے کا استعمال کرنا ہے اور دوائی کو یعنی کہ جب بھی استعمال کریں گے تو کم سے کم کھانے کے آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد استعمال کریں گے کھانے کے فوراں بار دوائے کا استعمال نہیں کریں گی اب کھانے کے فوراں بار دوائے کا استعمال کریں گی تو دوائے کا اثر ختم ہو جائے گا تو اس لیے کھانے کے ہادے ایا گھنڈے کے پاس کو استعمال کریں دن میںcier بارد استعمال کریں بیچ سے оноiske استعمال کریں گی ا اچار فوٹی نائن کے طریقہ استعمال جو اس میڈیسنگ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے 349 محصود کمپنی کی انتہائی سستی میڈیسن ہے اور انشاءاللہ دو سے تین مہینے میں کمپلیٹس کا کورس مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کے جو بیرس سائز ہیں اور نارمل سائز میں آ جاتا ہے تو جن بھی فیمیلز کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیرس سائز میں کمی ہیں یعنی اسوانی حصن میں کمی ہیں وہ اس کو بلا جزک استعمال کر سکتی ہیں تو فیرس اگر آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں اپنے قریبی ہمیپیتک ڈاکٹر سے ضرور کنسل کریں کون سی میڈیسن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر آپ کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہیں جو میڈیسن پرسکرائب کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی تو فیرس امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ہم بیل آئیکن کو ضرور پریس کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دعا مطلب آئی کو ضرور یاد کیا گا اللہ حافظ